بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ سیدی حبیب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکار ناظرین اکرام اس وقت ایک بہت اہم بات کے لیے میں آپ سے مقاتب ہو رہا ہوں جیسا کہ اب سب عدرات کے علم ہے کہ الحمدللہ سنکڑوں سال سے عیدگا شریف میں دینی تعلیم اور تربیت کا سلطلہ جاری ہے جو یہاں آتا ہے اس کو شریعت متحرہ پر تعلیم بھی دی جاتی ہے اور اس کی تربیت کا سلطلہ بھی کیا جاتا ہے سنکڑوں سال سے یہ سلطلہ جاری ہے الحمدللہ لیکن اب الحمدللہ میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم کے کرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام علیکہ کا صدقہ اس برس بارہ ربیل اول شریف سے عیدگا شریف میں ایک عالی نظام تعلیم کے ساتھ درس نظامی قیق بقائدہ آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ اس مدرسے میں جس کا نام المحد المحمدی العالی ہے انشاءاللہ جہاں عالی نظام تعلیم کے ساتھ تجربہ کار بہترین اسادزہ کے ساتھ درس نظامی کرایا جائے گا وہیں بچوں کو ف اے اور بی اے بھی یہاں کرایا جائے گا یعنی بے ایک وقت دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے گا اس میں ہم نے ان کے لیے انگلیش کے پیریٹس کا بھی احتمام کیا ہے تاکہ بقائدہ طور پر انہیں انگلیش میں بھی مہارت حاصل ہو کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کر دین کی تبلیغ احسن انداز سے کر سکے اور جب وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے تو جس شعبہ زندگی کے شخص کے ساتھ بھی وہ بات کریں گے کونفیڈنٹلی بات کر کے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں عالی میار تعلیم کے ساتھ ہم نے یہ یقینی بنایا ہے کہ تجرباقار اور بہترین اسادزہ قابی انشاءاللہ سلطرہ ہوگا کہ دن کے ساتھ بچے تعلیم حاصل کریں گے اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا پہلو جو ایک تصوف کا تدقیہ کا پہلو ہے اس کو انشاءاللہ ساتھ رکھا گیا ہے اس میں جیسا کہ ایک بقائدہ پیرڈ رکھا گیا ہے جس میں تربیتی نشست کا سلطلہ ہوگا اس میں میں بھی حاضر ہوں گا اور بالخصوص میرے پیر طریقت میرے مرشد قریم بھی انشاءاللہ اس میں تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ محافظ ذکر کا بھی ہفتہ وار احتمام ہوگا تاکہ بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ رنگ تصوف میں بھی رنگ جائیں تاکہ ان کو تعلیم بھی بہترین حاصل ہو سکے تربیت بھی بہترین حاصل ہو سکے اور ایک تصوف کے راہ پر بھی گامزن ہو اس میں انشاءاللہ بہترین سہولیات کا انتظام ہوگا جدید تعلیم کے ساتھ جدید نظام بھی ہوگا انشاءاللہ اور اس میں فیس کا سلسلہ کوئی بھی نہیں ہوگا بس ہمیں آپ کی اولادیں چاہیئے آپ کی اولاد ہمارے پاس آئے یہ آپ کے طرف سے ہمارے لئے بہت ہوگا آپ کی اولاد ہمارے پاس آئے اور دین کے سپاہی بنے اور پوری دنیا میں اسلام جو دین امن ہے جو خوبصورت دین ہے حضور علیہ السلام کا اس کی تبلیغ کرے اس میں فیس کا سلسلہ نہیں ہوگا یہاں بچوں کی رہائش بھی فری ہوگی اور بچوں کے کھانے پینے کا سلسلہ دیگر نظام بھی یہیں سے انشاءاللہ خان کا عیدگاہ شریف کے دری ہوگا اس میں کسی قسم کی بھی کسی فیس یا کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ کیونکہ بارہ ربیل اول شریف میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے اور پورے ملک سے حضرات ہم سے رابطے میں ہیں بلکہ پوری دنیا سے احباب ہم سے رابطے میں ہیں جو چاہتے ہیں جو خواہش مند ہیں کہ ان کے بچے یہاں آ کر تعلیم حاصل کریں تو کیونکہ ہم نے اس کو جیسا میں نے ارز کیا کہ ان کے رہائش کا سلسلہ ان کے پڑھنے کا سلسلہ ان کے بیٹھنے کا سلسلہ سب چیزیں اپنی طرف سے بہترین رکھنے کی کوشش کی ہیں اور جدید رکھنے کی کوشش کی ہے تو اس میں ہم نے ایک نمبر رکھا ہے کہ اس نمبر سے زیادہ ہم نے بچے نہیں رکھنے تو کیونکہ بہت تیزی سے آ رہا ہے اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہ نمبر آپ کی سکرین پر چل رہے ہوں گے ان پر اپنی ڈیٹیلز وٹسپ کر دیجئے اور داخلہ فارم فل کرنے کے لیے یکم ربیل اول سے لے کر پانچ ربیل اول تک ان پانچ دنوں میں عیدگا شریف تشریف لائیے اور داخلہ فارم فل کر لیجئے کیونکہ بارن ربیل اول شریف کا انشاءاللہ پہلی کلاس ہوگی اور اس کا انشاءاللہ آغاز ہوگا یہ انشاءاللہ اس کا آغاز ہے یہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرم فرمائے حضور علیہ السلام کی رحمت ہو سیدہ قائنات سلام علیہ قصدقہ احیرت خاجہ عبدالکریم حیرت خاجہ عبدالرحمن احیرت خاجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر قرم اور ان کے فیضان قصدقہ انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ سلسلہ پھیلے گا اور لوگ جہاں عیدگا شریف سے روحانی طور پر تسقیر حاصل کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرتے ہیں وہیں انشاءاللہ دینی تعلیم کا یہ سلسلہ عیدگا شریف سے پوری دنیا میں پھیلے گا انشاءاللہ اور اس مدرسے کا جو الہاق ہے وہ بھیرہ شریف کے ساتھ ہے انشاءاللہ میرے مرشد قریم اور بھیرہ شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر امیر حسنات صاحب ان دونوں بزرگوں کی قیادت میں انشاءاللہ یہ مدرسہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اس مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جس کو انشاءاللہ درس نظامی بھی کرا جائے گا دنیاوی علوم سے بھی عراستہ کیا جائے گا انگلیش میں بھی وہ مہارت حاصل کرے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ اس کے فارغ ہونے سے پہلے ہی جب وہ دورہ عدیث مقمل کر رہا ہوگا اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا جائے گا خانقہ سے ہی انشاءاللہ کہ اس کو دنیا کے کس ملک میں بھیجنا ہے یا پاکستان کے کس چہر میں بھیجنا ہے تو اس کو فراغت کے بعد وقت نہیں لگے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے کہاں جانا ہے انشاءاللہ وہ یہی سے اس کے دنیا کے کسی ملک یا پاکستان کے جس شہر کے لیے بھی انشاءاللہ دیوٹی لگائی گئی وہ وہاں جائے گا اور دین کی تبلیغ کرے گا میں سب حضرات سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں تاکہ وہ دینی تعلیم سے آرستہ ہو سکیں اور بالخصوص میں عیدگا شریف سے مریدین جو سنگی ہیں ہمارے ان سے کہوں گا کہ آپ پر تو یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں تاکہ وہ آل اسطح پر دین کی تعلیم حاصل کریں اور پھر دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو جائیں میں درخواست کروں گا حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب مدد اللہ العالی آپ سے کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم المحد المحمدی کلعالی اس مدرسے کا اس تعلیمی ادارے کا قیام یقیناً امت مسلمہ کے لئے خوش آئین اور بے شمار امیدوں کا پیش خیمہ ہے آج کل جس طریقے سے دینی تعلیم کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے حضرت نے جس احتمام کے ساتھ عیدگا شریف میں جس انتظام کے ساتھ جس خصوصیت اور خوبصورتی کے ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم کا احتمام فرمایا اور جس مشن اور وجن کے ساتھ اس مدرسے کا آغاز کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے عالم اسلام کی ایک بہت بڑی اور عظیم یونیورسٹری کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر تمام تر جدید سہولتیں دینی تعلیم دنیاوی تعلیم روحانی تعلیم کمپیوٹرائز تعلیم جدید ٹیکنالوجی اور مستقبل میں دنیاوی تعلیم کی جتنی بھی فیلڈ آف نولیج ہیں ان تمام فیکلٹیز کو باقاعدہ شامل کیا جائے گا تاکہ اس ادارے سے اس درزگاہ سے فارغ ہونے والا ایک عالم دین صرف عالم دین نہ ہو بلکہ اس دنیا کے اندر ایک بہت عالی سطح کا ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر مبلک اور ایک بہترین اسلام کا خادم ثابت ہو لہٰذا یہ ایک بہت خوش آئین ہے کہ یہاں پہ ایک عالی سطح پہ مدرسے کا احتمام کیا گیا ان بزرگوں کے سائے میں بزرگوں کی دعاؤں اور رحمت کے صدقے میں میں آپ تمام حباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جل دس جل اس مدرسے میں داخلے کے لیے اپنے طلبہ اپنے بچوں کے نام لکھوائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسرت کے سبب جو ہے وہ چونکہ مخصوص داخلے دیے جائیں گے اس کے بعد پوری دنیا سے جتنے بھی رابطے ہوں گے ان تعداد کے مکمل ہونے کے بعد داخلوں کو موقوف کر دیا جائے گا پھر یہ داخلیں آئندہ سال شروع ہوں گے جو بھی خواہشمنہ ذات ہیں برائے کرم جل دس جل حاضر ہو جائیں جل دس جل اپنا نام دیئے ہوئے نمبر پر ریسٹرٹ کروائیں اور یہاں پر آ کر داخلہ فارم فل کریں وآخر دابانا الحمدللہ